اٹیک سے کوہرام مچا دیا ہے نیتن یاہو کو سمجھ نہیں آرہا کہ ہزباللہ نے اسرائیل کے مسائل ہیڈکوارٹر کو کیسے آخر اڑا دیا اڑا دیا اسرائیل کا مسائل ہیڈکوارٹر پچھلے بہتر گھنٹے میں ہزباللہ کے حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جنگ کے میدان میں ہزباللہ لڑا کے اسرائیلی سینہ پر بہت بھاری ثابت ہو رہے ہیں اسرائیلی سینہ بھلے ہی دعویٰ کرے کہ اس نے دکشنی لبنان میں ہزباللہ کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے لیکن حقیقت میں زمین پر اب بازی پلٹتی نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گیارہ مہینے کی جنگ میں ہزباللہ نے پی ایم نیتن یاہو اور ان کے کمانڈروں کے وار پلان کو ڈکوارٹ کر کے اس کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی ہے ہزباللہ کا سب سے تازہ حملہ اسرائیل کے سفاد میں ہوا جہاں آئی ڈی ایف کا ایک گپ تڑڈہ موجود تھا ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے تبریاز جھیل کے اتر پشچم میں استحت اسرائیلی سینہ کے مسائل ہٹکوارٹر کو بھیانک ڈرون حملوں سے تباہ اور برباد کر دیا ہے ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ آخر ہزباللہ حملے پر کیا دعویٰ کر رہا ہے دعویٰ کے مطابق ہزباللہ کی ڈرون یونٹ نے اسرائیل کے سفاد میں موجود اسرائیل کے مسائل ہٹکوارٹر کو تباہ کر ڈالا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے اسفاد میں ایک گپت مسائل اڈا بنا رکھا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسائلیں موجود تھیں اسرائیل نے سٹیک اور پکی خوفیہ جانکاری کے آدھار پر اچانک بھیشن ڈرون حملے کیے ہیں جس میں اسرائیل کے مسائل ہٹکوارٹر کو پوری طرح سے اڑا دیا گیا ہے اس حملے میں کئی اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے وَأَنَّ عَدَدْ الْقَتْلَ فِي الْقَاعِلَتَيْنِ بَلَدْ نَيْنُ عَشْرِينَ قَتِيلًا اسرائیلی سینکوں کے دعوے پر کوئی پرتکریہ نہیں دی ہے اسرائیلی سینکوں کے دعوے پر بھیشن ہوای حملے کرنے میں جھوٹی ہے پی ایم نیتن یاہو بھی اسرائیلی سینکوں کے حملے پر چھپی سادے بیٹھے ہیں لیکن اسرائیلی سینکوں کے دعوے پر پتہ لگانے کا دعوے کیا ہے کہ اس کے حملے سے اسرائیلی سینکوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہزباللہ لڑا کے اسرائیلی مزائل ڈیپو کو اڑھانے پر اور کیا کیا دعوے کر رہے ہیں ہزباللہ کے دعووں کے مطابق 15 ستمبر یعنی شنیوار کو اس نے اسرائیلی سینکوں کے دعوے پر حملہ کیا ہے ہزباللہ نے کہا کہ اس نے آئی ڈی ایف کے توپ خانے اور مزائل اکائی کے مکھیالے کو پوری طرح سے برباد کر ڈالا ہے دعوے کیا جا رہا ہے کہ لگ بک 11 مہینے کی غزہ اور لیبنان جنگ میں پہلی بار اسرائیل کے گپ تڑڈے کا پتہ اسرائیل کے دشمنوں کو لگا ہے اسرائیل نے اسرائیل کے خلاف دکشنی لیبنان کے ال احمدی اور کفر رومانے سہید لیبنانی شہروں پر حملے کے جواب کے طور پر بھیشن حملہ کیا ہے اسرائیلی سینکوں نے اتری کمان کے مکھیالے اور نائنٹی ون ڈیویزن کے لوجسٹک بیس کو نشانہ بنایا ہے ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے گریٹ پرکار کے درجنوں راکٹ اور ڈرون سے حملے اسرائیلی سینکوں نے ٹھکانوں پر کیے ہیں ہزبولہ کا حملہ ہوتے ہی اسرائیل کے عویویم، ایلیفلینٹ، پورازم ویریڈ، انمون، قبضے والے شہر صفات، اموکا، ڈالٹن اور بریے میں زوردار سائرن بننے لگے تھے وہیں ہزبولہ لڑاکوں نے روسیت العالم میں اسرائیلی سینکوں نے اڈے کے پاس ایک اسرائیلی مرکاوہ ٹانگ کو انٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل سے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اب ایسے حالات میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اسرائیلی سینہ اور نیتن یاہو کس آدھار پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی سینہ غزہ سے لے کر لبنان تک جنگ جیت رہی ہے جبکہ اسرائیل کے مسائل ہٹ کوارٹر کو تباہ کرنے سے پہلے اسرائیلی سینکوں کو ماننے کا دعویٰ کر چکے ہیں اسرائیلی سینہ پر ایسا خونخار اور بے رہم حملہ کیا کہ اسرائیل کے پردان منتری نیتن یاہو اور رکشہ منتری یوف گیلنٹ کے ہوش فاقتہ ہو گئے اسرائیل کو رتی بھر امید نہیں تھی کہ اسرائیلی سینہ کے گلوٹ بیس کو تباہ کر سکتا ہے اسرائیلی سینہ کے چیف نسراللہ نے دنکے کی چوٹ پر دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی سینکوں کو مار ڈالا ہے اسرائیلی سینہ کو کمزور سمجھنا شاید اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو چکی ہے اسرائیلی سینہ بے شک غازہ کے ساتھ ساتھ لبنان پر گھاتک حملے کر رہی ہو لیکن خود اسرائیل کے ٹاپ سینے افسر چتاونی دے رہے ہیں کہ اسرائیلی سینہ کو حماس سمجھنا اسرائیلی سینہ کی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے ہم آپ کو اسرائیل کے اسرائیلی ریزورو میجر جنرل یجزاک برک کے بیان اور چتابنی دکھاتے ہیں جس میں وہ صاف صاف سنکیت دے رہے ہیں کہ ہزباللہ کے صفائے کے چکر میں کہیں اسرائیل کا ہی صفائیہ نہ ہو جائے ریزورو میجر جنرل یجزاک برک کا صاف کہنا ہے کہ اگر لبنان سے سیدھی اور بڑی جنگ اسرائیل نے کی تو ہزباللہ اسرائیل کے تیلویف گوشڈین کو تباہ کر سکتی ہے اسرائیلی جنرل نے یہاں تک کہا کہ اگر اسرائیل نے لبنان کے ساتھ یود کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس کے گمبیر پرینام بھگتنے ہوں گے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسرائیلی سینہ کے ٹاپ افسروں کی بات نررثک ہوتی جا رہی ہے اسرائیلی چینل ٹویلپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیلی جنرل برک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہزباللہ پر حملے کا جھوٹا پرچار بند کریں کیونکہ اسرائیلی سینہ کافی چھوٹی ہے اسرائیلی سینہ کے پاس صرف چھے ڈیویزن ہے جو ہماس تک کو ختم نہیں کر سکتی ہے ایسے حالات میں لبنان میں ہزباللہ سے سیدھی جنگ اسرائیلی سینہ کی چھے ڈیویزن نہیں کر پائے گی اور لبنان یود اسرائیل کے وجود پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے پچھلے سو گھنٹے میں ہزباللہ نے اسرائیل کے گلوٹ بیس میں حملہ کر کے بائیس اسرائیلی سینہ کو کمار ڈالا ہے اور اب اسرائیل کے سفاد میں پورا مسائل ہیڈکوارٹر اڑا کر ہزباللہ نے اسرائیلی سینہ کی حالت خراب کر کے رکھ دی ہے اب دیکھنا ہوگا اسرائیل ہزباللہ کے حملوں کا بدلہ کیسے لیتا ہے گازہ میں اسرائیل نے تازہ حملہ کیا ہے اور اس حملے میں 18 لوگوں کی جان چلی گئی اسرائیل کے پردھان منطری نیتن یاہو نے گازہ میں حملے کے تیز کرنے کے جو آرڈر پاس کیے ہیں اس کے پیچھے کے وجہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس اسپیشل ریپورٹ میں دیکھئے نیتن یاہو نے اسرائیلی ڈیفنس فورس کو نیا آرڈر کیا دیا ہے اور کیسے لمبی کھیچتی جنگ کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ بس آنے ہی والا ہے گازہ میں بیچ گئی موت کی جادر نیتن یاہو کی فوج کا آپریشن سرو وناش ایکٹیویٹ 18 لوگوں کی ہوگی موت 40 سے زیادہ ہوگے گھائل اب تک 41 ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کی موت 80 ہزار سے زیادہ گھائل دنیا نے ایسی کرور جنگ نہیں دیکھی ہوگی گازہ میں اسرائیلی ڈیفنس فورس نے تازہ حملہ کیا ہے یہ حملہ دیکھشڑی گازہ میں ہوا ہے اسرائیلی سینہ نے ایک سکول کو نشانہ بنا کر زبردست بمباری کی ہے گازہ کے جس سکول میں یہ حملہ ہوا ہے وہاں زیادہ تر وستھاپیت لوگ شررن لیے ہوئے تھے اس حملے میں بچے بھی مارے گئے ہیں زمین کا سینہ چیر کر گازہ میں زندگی بچانی کے جد و جہد بتا رہی ہے کہ یہ جنگ انسانیت پر کیس قدر بھاری پڑ رہی ہے اس کے علاوہ خان یونیس میں اسرائیل ہماس یدھ سے وستھاپیت فلسطینیوں کے لیے بنے ایک شویر کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کے پردھارمتری بنیامی نتنیاہو جلدی میں ہے گازہ کو مٹھی میں ملا دینے کی جلدی میں نتنیاہو کی فوج نے گازہ پر حملے اور تیز کر دیے ہیں نتنیاہو کی جلدی کی کئی وجہیں ہیں پہلی وجہ گیارہ مہینوں کی لمبی جنگ سے اسرائیل کی جنتہ اکتا چکی ہے دوسری وجہ نتنیاہو کو لے کر اسرائیل کی جنتہ اس ور بیمرش کر رہی ہے کہ وہ بندھک سنکر سلجھانے میں فیل ثابت ہوئے ہیں تیسری وجہ نتنیاہو کے خلاف ان کی کیبینٹ میں بھی ویرود کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں چوتھی وجہ نتنیاہو کے خلاف اسرائیل میں ویرود پردرشن شروع ہو چکے ہیں پانچوی وجہ انٹرنیشنل بیرادری سے نتنیاہو پر عام فلسطینیوں کی موت کو لے کر سوال اٹھے ہیں وہ لوگ جن کا اسے یدھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بھی جنگ کے ملبوں میں کچھ اس قدر دبے ہوئے ہیں جہاں رہنا تو چھوڑیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے گازہ کا حال یہ ہے وہاں جینے کے لیے ضروری چیزیں تو لخواق ختم ہی ہو گئی ہیں مرنے کے بعد دفنانے تک کے جگہ بھی کم پڑتی دکھ رہی ہے تئیس لاکھ کی آبادی ہر پل موت کی آشنکہ میں جینے کو بھی برش رہے سات اکٹوبر دو ہزا تئیس سے ہی گازہ میں تقریباً ہر روز ازرائیلی آپریشن ہو رہا ہے یہ دھویرام کے لیے کئی دور کی بات چیت بھی بے نتیجہ رہی ہے فلحال یہ جنگ کب تھمے گی اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ازرائیل کے تیل عویب میں بندھکوں کی رہائی کی مانگ تیز ہو گئی ہے ازرائیل میں شنیوار کو ہزاروں پردشنکاریوں نے سینہ مکھیالے اور دوسرے سرکاری عمارتوں پر دھاوہ بول دیا اس دوران پردشنکاریوں نے پردھان منطری نتنیاہو کے خلاف نارے بازی کی اور گازہ میں بندھک بنائے گئے سو سے زیادہ بندھکوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ شانتی بنانے کا دباؤ ڈالا کئی لوگوں نے سمجھوتا کرنے میں بفلتا کے لیے پی ایم نتنیاہو کو ذمہ دار ٹھہرائیا کیونکہ انہیں لگا کی یدھ کے دوران انہیں ستہ میں بنے رہنے میں مدد ملے گی اس دوران پردشنکاریوں نے شہر کے ایک پول پر چک کا جام کر دیا یادہ یاد ویوستہ بھی چھپ ہو گئی پردشنکاریوں میں اب وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے اپنے حماس کے چنگل میں بندھک ہیں اس دوران ناراض پردشنکاریوں نے گلاوی دھوئے والے پٹاکھے جلا کر اور بندھکوں کی تصویروں کے ساتھ اپنا ویروت درچ کرایا یہ بھی کہا کہ جب تک بندھکوں کی رہائی نہیں ہو جاتی ان کا ویروت پردشن جاری رہے گا سات اکٹوبر 2023 کو حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر دو سو پچاس اسرائیلی اور ویدیشی ناغریکوں کو بندھک بنا لیا تھا اسرائیل نے یدھ چھیڑ دیا لیکن بندھک چھوڑانے کی کوشش میں اب تک تالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور جس حماس کے انتیم آتنکی کے مارے جانے تک جنگ جاری رکھنے کا نتناہو اعلان کر رہے ہیں وہ حماس کا آخری آتنکی اب بھی اسرائیلی ڈیفنس فورس کی بندھک کی گھولی سے بہت دور دکھ رہا ہے ظاہر ہے نتناہو مشکل میں ہیں سیوکت عرب امیرات نے بھی اسرائیل سے مو پھیرا ایوے ای نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل الگ فلسطین دیش نہیں بناتا تو وہ جنگ کے بعد کے ان کے پلان کا سمرتھا نہیں کریں گے ایوے ای کے ویدیش منطری عبداللہ بن جائد الڈہان نے سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری دی اسرائیلی پی ایم نتناہو نے مئی میں جنگ کے بعد گازہ کے لیے ایک پلان جاری کیا تھا نتناہو کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعہ گازہ کا وقاس ہوگا پلان جنگ ختم ہونے کی تاریخ سے لے کر سال دو ہزار پیتیس تک کے لیے تھا اسے تین ستوروں میں واتھا گیا تھا پلان کے مطابق گازہ میں اسرائیل قبضے کے بعد فلسطین کی سرکار ہوگی اسے ہیوے ہی سعودی عرب مرش بہرین اور جارڈن جیسے عرب دیشوں کا ایک گٹبندن مونیچر کرے گا اسرائیلی پلان میں گازہ کے پورٹس میں نیویش سے لے کر سور ارجہ اور الیکٹرک کاروں کی منفیکٹرنگ جیسی کئی یوجناوں کا ذکر ہے نیتریاہو کی طرف سے گازہ کے بھوشتر کے لیے پلان جاری کرنے کے بعد ان کے رکھشہ منتری یوگ گیلنٹ نے اسے نکات دیا تھا یوگ گیلنٹ نے کے لوگ ہی انتراشتی سبودائی کی مدد سے ستہ سنبھالے اگر سرکار نے صحیح سمیہ پر گازہ کے لیے ہماس کا وکلپ نہیں ڈھونڈا تو اسرائیل کا ملیٹری آپریشن کمزور پڑ جائے گا ہماس پھر سے اپنی جڑے جمانہ شروع کر دے گا نیتریاہو کے سمرتھن میں کھڑے امریکہ میں چناؤ کا ماحول ہے اور بائیڈن کے پارٹی کی ویدائی کے بعد ٹرمپ ستہ سین ہوتے ہیں تو ید کی صورت پر بھی اثر پڑنا تیہ ہے سیوکت عرب امیرات جیسے دیش امریکہ کے کہے میں ہی کام کرتے ہیں اور سیوکت عرب امیرات اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیتنیاہو کے پلین سے اتفاق نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے سمرت دیشوں کے بیچ ہی نیتنیاہو گھر چکے ہیں سوال پھر وہی گھمپر کر کھڑا ہوتا ہے کہ اسرائیل حماس ید آخر کب تک جہاں تک اسرائیلی بندگوں کو ہماس کے خبزے سے چھڑانے کی بات ہے تو اسی ہفتے چھے بندگوں کی ہتیا کر کے ہماس نے نیتنیاہو کو لاؤڈ اور میسید دے دیا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اور نیتنیاہو ہیں کہ ان کے پاس وکلف نہیں بچے ہیں یا تو سارے بندگوں کو چھڑا کر دیش واپس کچھ نہیں مالے جو بھویش میں اسرائیل کے لئے آج سے بڑا سنکٹ پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے